پیارے دوستو اس وڈیو کے اندر آپ کو میں مدینہ منورہ کا ایک حیبتناک واقعہ سناؤں گا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دالش مندی اور آپ کا عورتوں کی عزت کا خیال کرنا بالکل واضح ہو جائے گا ایک رات ایک عورت سنناٹے کے اندر شراب پی رہی تھی اور ایک نوجوان سے ملاقات کا اظہار کر رہی تھی اس کی یہ عارضو یا تو برحق تھی یا وہ عورت حقیقت سے کتہ نظر محس دل بہلانے کے لیے یہ آشکانہ اشعار گنگنا رہی تھی بہرحال ظاہر کے اتوار سے یہ اشعار ایسے تھے جن کے اوپر گرفت بنتی تھی ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کیا مجھے شراب مل سکتی ہے میں شراب پینا چاہتی ہوں کیا نصر بن حجاج سے ملاقات کا کوئی رستہ نکل سکتا ہے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں دوستو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار سنے تو صبح کے وقت فوراں نصر بن حجاج کو طلب فرمایا وہ حاضر ہوا اور واقعی وہ انتہائی خوبرو اور لمبے بالوں والا نوجوان تھا بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا جس کو دیکھ کر عورتوں کا فتنوں میں مبتلا ہو نہ ہو سکتا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے بال منوا دیئے دوستو بال منوانے کے بعد وہ اور بھی خوبصورت لگنے لگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے پگڑی باندھنے کا حکم دیا پگڑی باندھ کر وہ اور بھی زیادہ حسن جمال کا پیکر نظر آنے لگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مدینہ سے بدر کر کے بسرہ بیج دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اقدام عورتوں کو فتنے سے بچانے کے لیے کیے اور اس نوجوان کو بھی سراہا کہ اللہ تعالی نے تجھے بہت زیادہ خوبصورتی سے نوازا ہے میں آپ کے ساتھ اس لیے یہ کام کر رہا ہوں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی عورت کی عزت نفس پر کوئی حملہ آور نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ شیطان تم دونوں کو کسی بے کاوے میں لاکر غلط قدم اٹھا دے لہذا برائی کا دروازہ بند کرنے اور ان مجاہدین کی عزتیں محفوظ رکھنے کے لیے جو اللہ کے راستے میں محوے جہاد تھے اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے انہیں اچانک کچھ عورتوں کی گفتگو سنائی دی وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی بتاؤ مدینہ میں سب سے خوبصورت اور سب سے حسین نوجوان کون سا ہے ان میں سے ایک خاتون نے جواب دیا وہ ابو زہیب ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو زہیب کو طلب فرمایا وہ آیا تو حسن کا ایک شہکار نکلا بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا یقیناً تو عورتوں کے لیے ایک بھیڑیا ہے یعنی تیری ذریعے سے شیطان بھیڑیا کی طرح ان عورتوں پر حملہ آور ہو سکتا ہے تو یہاں سے فوراں چلا جا ہمارے ہاں مدینے میں کبھی نہ رہنا نوجوان نے ارز کیا اگر آپ مجھے جلا وطن کرنا ہی چاہتے ہیں تو مجھے بھی میرے چچا نصر بن حجاج کے پاس بیجتی جئے پیارے دوستو یہ دونوں افراد بن السلیم قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور بن السلیم قبیلہ کے لوگ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے ان دونوں نوجوانوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اقدام پر ذرا بھی غصہ نہیں کیا بلکہ آپ کی منشاہ کو سمجھتے ہوئے خوشی کے ساتھ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کبھی زندگی میں کوئی غلط قدم ایسا اٹھ جائے جس کی وجہ سے پشیمانی ہو سکے پیارے دوستو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدانِ عرفات میں تھے آپ کے ساتھ آپ کے ردیف ایک صحابی تھے ایک انساری عورت حج کے موقع پہ مسئلہ پوچھنے کے لئے آئیں تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے پیچھے بیٹی ہوئے صحابی کی آنکھوں کو پھیر دیا جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان کی رغوں میں خون کی طرح دھوڑتا ہے یعنی وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو بہکاوے میں لا سکتا ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ اپنے دامن کو پاک صاف رکھنا چاہئے اور شیطان سے بچنے کی کوشش کرنے چاہئے دوستو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے کہنے پہ اس کو بھی بسرا بیج دیا یہ جو دونوں اقدامات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اٹھائے اس سے یہ بھی بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو مسلمان معاشروں کو پاک دامن رکھنے کا کتنا زبردست شوق اور اہمیت تھا آپ رضی اللہ عنہ کس قدر عورتوں کی لغزشوں کو معاف کر کے ان کو پاک دامن رکھنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے لہذا دوستو جس طرح اسلام نے عورت کو بڑھدہ کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے یہ اعلان کروایا ہے اے میرے حبیب اپنی امت کو سمجھا دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھا کریں پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو واقعی اس کو آپ شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور تمام دوستوں تک اس کو پہنچائیں تاکہ یہ خوبصورت پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچ سکے اور ہماری نسلوں کی حفاظت ہو سکے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوچ عطا فرمائے اور ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے بالخصوص ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اللہ ان کی عزتوں کی اور جسم و جان کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ